دوستو انڈین پریمیل لیگ کا پندروہ سین چھبیس مارٹ سے کھیلا جائے گا جس کا فانیل مقابلہ انتیس مائی کو ہوگا اور آج کے اس بیڈیو میں ہم پنجاب کنگ سر مومہ انڈینز کا پلینگ الیون کے ادار پر کمپیارین کرنے بالے ہیں جہاں ہم جانیں گے کہ دونوں میں سے کون سی ٹیم ہے جیدہ کترناک اور دمدار اس سے پہلے اگر آپ بھی کر رہے ہیں آئی پیل تو جاربائس میں ان دونوں ٹیموں کے بڑھنے کا بے سبری سے انتجار تو اس بیڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکیب بیرو کریں چلی دوستو بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب کنگ سر مومہ انڈینز کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان دونوں ٹیموں کے بیچ ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈز کی تو اب تک آئی پیل کے تیاس میں ستائیس مقابلے پنجاب اور مومبائی کی بیچ کھلے گئے ہیں جن میں سے چودہ میچوں میں روست سرما کی مومبائی نے باجی ماری ہے تو وہیں تیرہ میچ پنجاب کنگ سے نی جیتے ہیں ہیڈ ٹو ایڈ میں دونوں ٹیمیں لگ بگ براور ہیں اب آئی پیل تو جاربائس میں کون کس پر بھاری پڑے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا چلی دوستو اب بات کرتے ہیں پنجاب کنگز اور مومبائی انڈینز کے بیچ کمپیاریاں کی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے ٹو پورڈر کے بارے میں تو پنجاب کنگز کی طرف سے اوپن کرنے بالے ہیں سکر دبن اور مینک گروال نمبر تین پر جونی بیرشٹو اتریں گے دوسری طرف مومبائی کے ٹو پورڈر میں روست سرما کے ساتھ اوپننگ کریں گے ایسان کسن نمبر تین پر سور کماری عذاب ہوں گے یہاں ان دونوں ٹیموں کو کمپیار کریں تو دونوں ٹیموں کا ٹو پورڈر میں پلڑا برابر جان پڑتا ہے دونوں کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک بللیواز ہیں پنجاب کے پاس دھون، مینک اور بیرشٹو کی تکڑی ہے جبکہ مومبائی کے پاس اٹمین، روست سرما، ایسان کسن اور سور کمار یہ تینوں کو ترناک بللیواز ہیں یعنی کہ ٹو پورڈر دونوں میں سے کسی بھی ٹیم کا کم نہیں ہے ٹو پورڈر میں لڑائی برابر ہی رہے گی ٹو پورڈر کے بعد آپ دوستو بات کرتے ہیں میڈل آرڈر کے بارے میں تو پنجاب کے میڈل آرڈر میں نمبر چار پر لیام لبنگ سٹون، نمبر پنچ پر ساروک خان، نمبر چھے پر اوڈین اسمیت اور نمبر ساتھ پر ہرپریز برار ہوں گے دوسری طرف ایم آئی کے میڈل آرڈر میں نمبر چار پر تلک برما، نمبر پنچ پر ٹیم ڈیویڈ، نمبر چھے پر کیرون پولارڈ اور نمبر ساتھ پر ڈینیل سیمز ہوں گے بات کمپیرین کی کریں تو یہاں پر ہلکا سا پلڑا مومہ انڈینز کا بھاری ہے اور اس کی سب سے بڑی بجائے ہے کہ اس کی ٹیم میں کیرون پولارڈ جیسے خطرناک اور لاؤنڈر ہے جو کہ کئی سالوں سے ایم آئی کے میڈل آرڈر کو سمال رہے ہیں ایم آئی کے میڈل آرڈر میں باقی کلالی این ایکسپیرینس ہے پنجاب کا میڈل آرڈر بھی این ایکسپیرینس ہے اور اسی بجائے سے اس کا میڈل آرڈر کمجور دکھائی دے رہا ہے ٹاپ آرڈر اور میڈل آرڈر کے بعد اب دوستو باز کرتے ہیں لور آرڈر کے بارے میں تو پنجاب کے لور آرڈر میں نمبر آٹھ پر کگیسو راباڑا نمبر نو پر سندیب سرما نمبر دس پر اڑسدیب سنگ اور گیاروے نمبر پر راہل چاہار ہوں گے دوسری طرف ایم آئی کے لور آرڈر میں نمبر آٹھ پر مرگن اسبن نمبر نو پر ٹائمل ملس نمبر دس پر جسپرید بمرا اور گیاروے نمبر پر جیہدے بنات کٹ ہوں گے بات کمپیرین کی کرے تو پنجاب کا پللہ ہلکا سا شٹرونگ لگ رہا ہے پنجاب کے پاس جہاں کگیسو راباڑا ہیں تو وہی ممبئی کے پاس جسپرید بمرا آمنے سامنے کی لڑائی میں یہ دونوں برابر ہیں لیکن جس بجے سے پنجاب کا پللہ بھاری ہے اس کا قارن ہے کہ اس کے پاس راہل چاہر جیسا بہترین اسپنگ گینباج ہے جو پچھلے سین تک ممبئی کی طرف سے ہی کھیلتے آئے ہیں ممبئی کے پاس مرگن اسپنگ گینباج ہے لیکن ان کا پردستان اب تک زیادہ اچھا نہیں رہا ہے دونوں ٹیموں میں باقی گینباج کچھ خاص نہیں ہیں انہیں زیادہ ایکسپریئنس رہی ہیں بہترین اسپنگ اٹیک کی بجے سے پنجاب کا پللہ ہلکا سا شٹرونگ لگ رہا ہے دوستو اوپرال ممبئ انڈینز اور پنجاب کنگس کا ٹیم کمپیرین کریں تو دونوں کا پللہ اس بار کے آئی پیل میں برابر لگ رہا ہے ٹاپ اوڈر میں دونوں برابر ہیں میڈل اوڈر میں ممبئی بہتر ہے تو وہ ان لوگر اوڈر میں پنجاب کا پلڑا جیادہ باری ہے دوستو آپ کے ساتھ سے کون تھی ٹیم ہے پنجاب کنگس اور ممبئ انڈینز میں سے جیادہ کترناک ہمیں کمینڈ کر جروع باتا ہیں اب ایک لیس بیڈیو میں اتنا ہی پنجاب کنگس سے جڑی ایسی اور بیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکیب بیروہ کریں تانکس فور ووچین